سلام علیکم آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ریسپی ایک انڈین ڈیش کی جس کا نام ہے روڈ سائیڈ پیزا جی ہاں اس کو تبا پیزا بھی کہا جاتا ہے جس کے انگیوڈینز ابھی میرے آپ کے سامنے ہیں میں ان کے آپ کو نام بناتا ہوں کہ ہمیں روڈ سائیڈ پیزا کے لیے آخر کیا کیا اشیاء درکار ہیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے نان جو لوکل ہوتی ہے ہوتیل کی روٹی وہ آپ کو چاہیے جتنی آپ بنا جاتے ہیں اتنی اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے ہم نے چٹنی بنائی ہے جس کے انگیوڈینز ہیں اس میں کٹیوی لال مرچ ہے اس میں ہردنیا ہے اس میں پودینہ ہے اس کے اندر ٹیمارٹر ہے اور نمک حضب زائقہ ہے اس کے اندر اس کے علاوہ جو آپ اس کی جو گارنشنگ بنائیں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے انین جو کہ دو بڑے پیاز آپ آٹ لیجئے شملہ مرچ ہم نے اس میں ڈالی ہے اس کے علاوہ ہم نے تھوڑا سا فلیور ایڈ کرنے کے لیے اس میں کھیرہ ڈالا ہے اس کے علاوہ اگر آپ آجائیں تو یہ وہی کھیرہ اور ٹیمارٹر ہم نے اس کے لیے ڈالیا اب ہمیں نیکسٹ کرنا کیا ہے ہم ان تمام چیزوں کو یکجہ کریں گے اور جیسے آپ دیکھیں ہمارا پین ریڈی ہونا ہے اس میں آئل ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے ہم نے تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس میں ہم تمام چیزیں اب ایڈ کریں گے جیسے ابھی میں ڈال رہا ہوں یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر اور کھیرہ اس کے بعد ہم ڈالیں گے نمک اور چمچے سے جرائے اچھے طریقے سے پھلائیں گے ہمیں نمک ڈالنا ہے ہمیں اس میں ہوج possibilities ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا کھڑا سیاٹا بساننا ہے گے جب آپ کی پیس کو ڈالیں گے تو آپ کا پتہ کی گیا یک جا ہونے چاہیے چیز اگر اس کو ہم تقریبا کوئی پانچ ساٹھ منٹ ساپ رائنگ پین میں ہم تھوڑا سا اچھے طریقے سے اس کو ہم کر لیں گے چولے پر تھوڑا سا گرم تاکہ یہ چیزیں تمام یلچہ ہو جائیں اس کے بعد ہمارا پھر نیکس پروسس شروع ہوگا کہ آخر پیزا کس طریقے سے بنا جائے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ پیزا کی سب سے اہم اور مشکل چیز ہوتی ہے اس کا جو آٹے کی ڈو بنانا ہوتا ہے وہ تو وہ اس کا ہم نے نکال لیا ایک بہت ہی آسان حل جو کہ آپ کو میں دکھا چکا ہوں کہ ہم ہوتل کی جو نان ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا پانچ منٹ ہم اس کو اس طرح ہی رکھے رہنے دیں گے چولے کے اوپر اور پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ دیکھئے ناظرین یہ تمام چیزیں یک جا ہو گئی ہیں اچھے اس میں ایک اور ان ویڈیو ہم نے ڈالا تھا وہ تھی ہم نے اپنے حساب سے اپنے ذائقے کے اپنے حساب سے ہم نے تھوڑا سی لال مرچ کو ٹیو اس میں ڈالی تھی اگر آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے اس کی کیونکہ مرچیاں اس میں ہیں اس کا اپنا سپائیس ہے لگ ہے اچھے جی اب اس کو کرنا ہے کہ ہم اس کو چھولا کر دیں گے بر کیونکہ یہ ہمارا جگہ ہو گیا ہے اس کا جتنا کو پانی دکھ رہا ہے سارا پانی آپ نکال دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر ہمیں تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو پھر سروی کریں گے پیزا کے اوپر ٹھیک ہے جی تو آپ ہم آپ کو اگلی پروسیس ہوگا پیزا بنا سکھائیں گے کس طریقے پر گارنش کرنی اور کس طریقے پر ہمیں بیگ کرنا ہے اچھا جی تو اب ہم لوگ ریڈی ہیں اپنا پیزا تیار کرنے کے لیے مازا چاہتا ہوں یہ شیڈو آرہا ہے اس کی وجہ سے کہ میں خود ہی بنا رہا ہوں اس کو تو اپنا ایک ہمارے جو یہ انگریڈینٹ تھا تمام جو مکچر تھا یہ تھنڈا ہو گیا اور یک جہاں ہو گیا جسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس کو تو ابھی ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں کرنا سری اتنا سا ہے کہ یہ جو ہماری روٹی رکھی ہو ہے اس پہ ہم پہلے ڈالیں گے چٹنی اور اس کو اچھے طریقے سے پوری روٹی کے گور پڑ پڑ پہیا لوگ پڑ پڑ پہلا دیں گے اس یہ اچھے طریقے سے یہ جانجا ہوں کیوں کہ حصے جو ٹی سپ میٹرہ ہیں وہ بیسی کے لیے چٹنی ہی ہے دکھا آپ نے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم لگائیں گے ہمارے پاس شیڈل چیز اس کو ہم تھوڑ پر لگائیں گے تاکہ اس کا اپنا ایک الگ ہی فیور ہوتا ہے وہ اس فلیور کو یک جا کر دیتا ہے اس کے بعد جو ہم نے ہمارا یہ مسالہ کو یا کیا اس کو ہم اچھے طریقے سے پیزا بنا رہے ہیں اس کے اپنے پیزا بنا رہے ہیں اس کے اپنے پیزا بنا رہے ہیں اس کو پھیلا دیں گے چھیک ہے جو دیکھا آپ نے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھیلا دینا ہے اب یہ ہو گیا اب اس کو ذرا سا ہم سب سے جو مین چیز ہے وہ اپنے پر ڈالنے لگے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے چیز جس کو ہم میش کر کے اس پر ڈالیں گے اپنے پر ڈالنے لگے ہیں پہنے پر ڈالنے لگے ہیں یہ ہو گیا جی پورا ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اس کو کیا کریں گے اب ہم اسے بیک کرنے کے لیے رکھنا ہے ہم بنانے لگے ہیں اپنا پیزا کیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے اصل جو مین کام ہے پیزا کا وہ یہ ہے اس کو ہم نے رکھا اور تھوڑ سا سٹیم لینے کے لیے ہم اس پر رکھیں گے ہے اور اس کو تقریباً کوئی ڈیڑھ سے دو منٹ آپ کو رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کا پیزا ہو جائے گا تیار اچھا جی ہمارے ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ اس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارا پو PETA اس نے جوجہی تھا کہ ہم observed already ہو گیا اور ہو خhole رکھیں گے tp 2 ,, το clauses تو ابھی میں آپ کو کھب ہوں اور کھا اچہوں میں بخواہ qu PhaseFa ابھی ہم اس کو portable مجھے کیار کریں شاندار ہے دیکھیں آج ہمارا پیزا ہو گیا ہے بلکل تیار جو کہ ری ڈی ہے بلکل کھانے کے لئے تیار ہیں ابھی میں آپ کو اس کی کرسپی نس اور کرنچی نس دکھاؤں اچھا تو یہ ہمارا پیزا ہو گیا ہے تیار اب میں آپ کو اس کی ٹاپنگ دکھا رہا ہوں دیکھ رہے آپ یہ ہے پیزا ہمارا بہترین تیار ہو گیا ہے اور ہم بہتر بھی اس کو کھائیں گے لوٹ کو کھائیں گے اور مسئو ح bisher ہوں آج آج موسیقا موسیقا